اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے کے سولر ٹیک آج کا جو ٹاپک ہے ڈیٹ سوارٹ سولر پینل رپیر جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ میٹر ہے جس پہ آپ کو وولٹیج بھی شو ہو رہے ہیں یہ آج ہمارا ٹاپک ہے اس کے وولٹیج نہیں آ رہے تھے تو یہی ٹاپک پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ وولٹ شو نہیں کر رہا کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہے اسی کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں یہ میٹر پہ میٹر آپ کو نظر آ رہا ہے بیس وولٹ اکیس وولٹ اٹھارہ وولٹ زیرو وولٹ اس میں یہ فالٹ کبھی وولٹ دیتا ہے کبھی چھوڑ جاتا ہے کبھی دیتا ہے کبھی چھوڑ جاتا ہے یہ فالٹ ہے اس فالٹ کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں تو اس فالٹ کو ڈھونڈنے کے بعد پھر ہم کو بتائیں گے یہ فالٹ ہے آپ کو واضح نظر آئے گا تھوڑا زوم کریں گے اور یہ اس میں مین فالٹ ہے جو کرنٹ کی تار ہے یہ صحیح نہیں لگی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا کرنٹ پاس نہیں ہو رہا تو یہ کرنٹ نہیں دی رہا ابھی دیکھوں مل گیا تو یہ کرنٹ بتا رہا ہے اٹھارہ وولٹ اور اٹھارہ آشریہ کچھ وولٹ تو یہ اس تار کا فالٹ تھا اس فالٹ کی وجہ سے اس کے وولٹ نہیں آ رہے تھے مین فالٹ اس میں یہ ہی تھا اس فالٹ کو حل کرنے کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ دوستوں کو پتہ چلے کہ یہ فالٹ کیسے حل ہوتا ہے میں اس طرف دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میٹر سے بھی چیک کر رہا ہوں اس کو ایک طرف وولٹ نظر آ رہے ہیں دوسری ویڈیو میں میں میٹر سے چیک کر رہے ہیں ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے فالٹ دونوں میں سیم ہی ہے ویڈیو دونوں ایک ہی ویڈیو ہے لیکن دو دفعہ بنائی گئی اٹھارہ وولڈ نظر آ رہا ہے اس طرف اس طرف ہی وہ فالڈ نظر آ رہا ہے دونوں چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے کی ہیں کہ آپ کو واضح نظر آ جائیں اگر ایسا کوئی فالڈ آ جائے تو آپ خود حل کر سکیں کسی کاریگر کے پاس جانے کی یہ ضرورت نہیں ہے یہ اس کے ڈائیوڈ بھی ہم نے چیک کیے تھے سارے کچھ چیک کیے تھے اس کے بعد پھر اس کو ہم نے سولڈنگ کرنے کا سولڈنگ کا کیا دونوں سے وہ گئے وہ بھی اکھڑ گیا تھا جنگچر باکس جو تھا نا اس کا اس کو بھی لگایا اس کے بعد سولڈنگ کی اس کی سولڈنگ مضبوط طریقے سے کیے تاکہ مضبوط رہے ٹاکہ گرم ہونے پہ پگلے نہیں ٹاکہ بہترین طریقے کی سولڈنگ کیے وہ آپ کو نظر آئے گی ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا ٹائم لگ رہا ہے سولڈ کرنے میں ایک ٹانکے کو اچھا ٹانکہ لگایا ہے تو اس میں ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ خود کر سکتے ہیں کوئی اتنا حرج نہیں ہے اچھے طریقے سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی خاص ایشو نہیں ہے کہ کسی کاریکر کے پاس لے جاؤ اگر آپ کے پاس یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں آئرن وغیرہ ہیں یا سولڈنگ تار ہیں یا بروزہ ہے تو یہ تین چیزیں ملا کے آپ خود بھی اس کو سولڈ کر سکتے ہیں یہ فالڈ نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ مستری کے پاس لے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ چار پانچ سور پہ تو آپ سے لے گئی لے گا دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ سولڈنگ ہو گئی ہے اب یہ اس کا فالڈ جو تھا وہ حل ہو گیا ہے اب یہ دیکھو وولڈ نظر آ رہے ہیں یہ سائے میں ہے تو اسی لیے وولڈ کم نظر آ رہے ہیں یہ سائے میں ہے جو سولر پینل ہے ابھی سائے میں پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے وولٹیج کم نظر آ رہے ہیں آپ کو بالکل دیکھیں ابھی دھوٹ میں کر دیا تو انیس وولڈ کھڑا کیا اس کو انیس وولڈ نظر آ رہے ہیں تو یہ اپنے وولٹیج ابھی اوکے دے رہا ہے یہ ہو گیا جناب اس کا فالڈ کا مسئلہ حل اگر آپ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربان یہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں ہماری کاؤشوں اور کوشتوں کا صلاح ہمیں لائک کر کے دیا کریں یہ اس میں ایمپیر آ رہے ہیں دو اشاریہ فیفٹی فور یہ اس کے ایمپیر ہیں یہ اس میں ایمپیر بھی آ گئے تو یہ اس کا مسئلہ آج حل ہو گیا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئیے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری کاؤشوں اور کوشتوں کا صلاح ہمارے چینل کو لائک کر کے دیا دیا کریں ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات